کہ جو آج وزیراعظم صاحب نے ایک قوم سے اپیل کی ہے کہ عید سادگی سے منائی جائے تو اس کا پس منظر کیا اور دراصل خطرہ ہے کیا بہت شکریہ آسد عمر صاحب آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا ہے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج جو وزیراعظم نے خبردار کیا قوم کو کہ عید کے موقع پہ کرونا وائرس کے حملے میں شدت آ سکتی ہے عید سادگی سے منائی جائے تو عید کا اور کرونا وائرس کے حملے کا آپ اس میں کیا تعلق ہے اس کا کچھ پس منظر سمجھائیے ہمیں بالکل جی آج آج آفند میر ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ وزیراعظم نے یہ قوم سے بات کرتے ہوئے یہ اپیل بھی کی ہے اور اس خطرے کے بارے میں بھی بتایا ہے یہ وباہ ہے کیا جی یہ کیسے پھیلتی ہے اب تو کئی وہاں سے یہ دنیا کے اندر پھیلی بھی ہے تو ہم سیکھ گئے ہیں دنیا ہمارے سیکھ گئے ہیں بنیادی طور پر آپس میں جتنی میل جول زیادہ ہوگا جتنی کوئی بھی جگہ پر بھیڑ لگے گی زیادہ تعداد میں لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں گے تو اور خاص طور پر وہاں پر زیادہ تعداد میں لوگ بھی جمع ہوں اور آپس میں فاصلہ بھی نہ رکھا جا رہا ہو تو وہاں تیجی سے پھیلتی ہے یہ ساری دنیا کا تجربہ ہے اور یہی ہم نے پاکستان کے اندر بھی دیکھا ہے عید کی جو وہ بات کر رہے تھے پچھلی عید کے اندر حالانکہ وزیراعظم نے بار بار اس بات کی خود ذاتی طور پر اپیل کی تھی کہ دیکھیں اگر احتیاط نہیں کریں گے اگر ڈاکٹر صاحبان نے جو ہمیں ہدایات دیں اس پر عمل نہیں کریں گے تو خدا نہ خاصتہ اس میں بابا کے پھیلنے میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور وہی ہوا اس سے پہلے لوگ جو شاپنگ کے لیے نکلے اور جس طریقے سے عید بنائی گئی اس کے اندر بدقسمتی سے بڑی تعداد میں لوگوں نے سب نے نہیں لیکن بڑی تعداد میں لوگوں نے بد احتیاطی کا مظاہرہ بھی کیا اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو اگلے دو تین ہفتے تھے اس کے اندر ہمیں وبا کے پھیلاؤ کے اندر تیزی نظر آئی اپنے ہاسپٹل کے نظام کے اندر بھی نظر آئی اور اس کا میں متمادل بھی بتا دوں کہ جو جب احتیاط بھرتی جاتی ہے تو اس کا فائدہ بھی ہم نے دیکھنے میں آیا ہے رمضان جب شروع ہو رہے تھے تو ترابی کے اوپر بہت بات ہوئی اور امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک اس کے اوپر آرٹیکل بھی لکھے گئے اور لوگوں نے تفسرے کیے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر مسجدوں کے اندر لوگوں نے حفاظتی جو احکامات تھے ان پر عمل کیا فاصلہ رکھا اور جو احتیاط تھی اس کو فالو کیا اور نتیجتا ہم جب واپس جا کے ڈیٹا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس ان ترابی کی وجہ سے اور اس مساجد کے اندر جس طریقے سے لوگ ہیں تو ہمیں کوئی بہت زیادہ وبا کے پھیلاؤ کے اندر تیزی اس کی وجہ سے نہیں نظر آئی تو بنیادی بات یہ ہے احتیاط کریں گے حفاظتی ہدایات پر عمل کریں گے تو زندگی کا پیہ چلتا رہے گا اور ہم اور ہمارے پیارے محفوظ بھی رہیں گے خدا نہ خاصتہ بت احتیاطی ہوگی تو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی تو یہ جو وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ عید سادگی سے منائی جائے تو اس کا کیا مطلب ہے یعنی لوگوں کو ذرا مطلب سمجھائیے اور یہ بھی بتائیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عید کے دنوں میں کہیں کٹھے نہ ہو تو کیا عید سے پہلے لوگ جو ہیں وہ مویشی منڈیوں میں جا کے جو جانور کی خریداری کرتے ہیں تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے جی بالکل تین مختلف اس میں اہم چیزیں ہوں گی جن کے اوپر لوگوں کی جو ترضی عمل ہے اس پہ داروں مدار ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے پہلی تو جیسے آپ نے کہا کہ جو منیاں لگیں گی لوگ وہاں پہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں یہ تو فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ بڑے شہروں کے اندر منڈی نہیں لگائی جائے گی لیکن باہر بھی جو لگائی جائے گی اس کے اندر بڑے خصوصی طور پہ اکامات دیے گئے ہیں کس طریقے سے وہاں پہ کاروبار کرنا ہے لوگوں نے جانا ہے ہماری تو درخواست اپیل یہی ہے تمام لوگوں سے ظاہر ہے اس کے اندر کوئی مجبوری نہیں ہے کوئی بندش نہیں لگائی جاری لیکن اپیل یہی ہے کہ اگر اجتماعی طور پہ کام یہ کیا جائے اس سال خاص طور پر تو وہ بہتر ہے آپ نہ جائیں مہاں پر اور اجتماعی قربانی ہو اور یہ بہت سارے ادارے ہیں فلائی ادارے ہیں دینی ادارے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں لوگوں کے پاس سارے ایک کے پاس اپنی اپنی چوئس موجود ہے کہ جو ادارہ جس کو بہتر سمجھتا ہے اس کے لیے یہ کر دے اس کے نامزد کر دے تو ایک تو سب سے بہتر طریقہ تو وہ ہے لیکن اس کے علاوہ باوجود اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو منڈیوں کے اندر جب آپ جائیں تو بہت زیادہ بیڈ وہاں پہ لگنے نہیں دے گی انتظامیہ اور آپ بھی تعاون کریں انتظامیہ کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر بد احتیاتی اور پہلی چیز تو یہ ہے دوسری عید کی نماز عید کی نماز کے اندر جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ ترابی جس طرح سے پڑی گئی تو وہ اس سے مجموعی طور پر حالات ٹھیک رہے مناسب رہے لوگوں نے فالو کیا ان تدابیر کو اسی طریقے سے عید کی نماز کے اندر کر احتیات کی جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہمارا مرحلہ اچھا گزر سکتا ہے اور تیسری چیز جو ہے عید ملنا عید ظاہر ہے ہم لوگوں کو ساری زندگی کی عادت ہے بغلگیر ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تین دفعہ عید ملی جاتی ہے تو وہ احتیاط کی جائے اس دفعہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ کوئی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے وہ ایک روایت ہے اور دین کے احکامات بھی یہی ہیں حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ انسان کی جو اپنا جسم ہے اور جو اس کے گردنما میں جو لوگ ہیں وہ بھی اس کی ذمہ داری یہ بھی اللہ تعالی کی دین ہے تو ایک جب ہدایات دی ہیں ڈاکٹروں نے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ بغلگیر ہونے سے مسافہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے تو اس سے گریز کرنا بھی یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے بحیثت ایک انسان اور مسلمان کہ ہم اس کا بھی خیال رکھیں